ایک دفعہ نا حضرت ابو بکر صدیق اور جناب عمر فاروق کی نا کسی بات میں شکر رنجی ہو گئے اختلاف رائے ہو گیا تو جناب عمر ذرا ڈاڈی طبیعت کے بندے تھے ڈانٹ دیا ابو بکر صدیق تو صدیق کے اکبر نرم بندے تھے مارے دا کی کام محمد ناس جانا یا رونا تو وہ گا کے نا تو پہلے گھار لوئے پھر حضور کے پاس چلے گئے جناب عمر کہتے ہیں مجھے بھی خیال آیا کہ یار یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا تھوڑی دیر کے بعد اچھے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو غصہ جلدی اتر جاتا کہتے ہیں میں نے جا کے جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ دستک دی تو پتا چلا وہ تو گھاری نہیں میں سمجھ گیا میں ڈر گیا میری ٹانگیں کاپنے لگ کیوں ڈر رہے ہو عمر فرمانے لگے اس لئے ڈر رہا ہوں کہ ابو بکر جب اپنے گھر نہیں ہوتے تو دروازے رسول پہ ہو ساری بات تو سنا دی ہوگی فرماتے ہیں میں نبی پاک کی بھارگاہ میں پہنچا جناب عمر پاک فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا سلام لی جواب ملا پر گردنے نہیں اٹھائیں دونوں نے مقدس گردنے جھکی رہی میں سوچ رہا تھا کہ اب حضور مجھے ڈانٹیں گے تو میں صدیق کے پیر پکڑوں گا میں علی کو سفارشی بناوں گا میں منت کروں گا لیکن کوئی بولے تو بات بنے نہ کہتے ہیں جب دیر ہو گئی یہ سکوت بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اگر کبھی وہ چپ کر جائے تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے مابو بھی چپ کر جائے کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا جب میرا کلیجہ مون کو آیا نا تو جناب عمر کہتے ہیں میں بولنے لگا تو آنسو میرے پہلے نکل گئے کہ میں نے رو کے کا سونیاں بھول گیا تھا میں گیا تھا ابو بکر کے گھر معافی مانگنے پر یہ یہاں آگئے یہ میرے دوستو اسے میری تقریب نہ سمجھنا میرے رسول پاک کے یہ اصل لفظ آپ کو کتاب میں ملیں گے آپ تب خاطب بن سعید اٹھا کے دیکھیں جناب عمر کہتے ہیں میں نے ارز کی حضور میں نے غلطی سمجھ لی تھی میں گیا تھا ابو بکر کے گار حضور میں بھول گیا تھا فرماتے ہیں نبی پاک نے جب گردر مبارک اٹھائی تو حضور کی داڑی آنسوں سے بھری ہوئی اور لفظ کیا تھے فرمایا عمر تم میری خاطر میرے ابو بکر کو معاف نہیں کر سکتے تھے آپ بات کو سمجھیں یہ نہیں فرمایا ابو بکر نے غلطی نہیں کی فرمایا چھوڑ نہیں سکتے تھے تم میری وجہ سے میرے صاحب کو چھوڑ نہیں سکتے تھے پھر حضور نے فرمایا عمر یہ سارا مکہ تلوارے لے کے مجھے قتل کرنے آتا تھا یار یہ اکیلا تھا اس نے کھول کے بازو کہا تھا کہ جو حضور تک جائے گا میری لاج سے گزر کے جائے گا فرمایا دنیا بھول جاتی ہے مجھے یاد ہے ابو بکر صدیق نے مال بھی دیا اولاد بھی دی میری خاطر چھوڑ نہیں سکتے تھے جناب عمر کہتے ہیں میں اس کے بعد سمجھ گیا کہ میرے مصطفیٰ کی رضا اسی میں ہے کہ ابو بکر کو راضی رکھا جائے شبحان اللہ